کسی کے اخلاق کو اس کی کمزوری نہ سمجھو اگر وہ آپ کے تنس کرنے پر بھی آپ کی عزت کرتا ہے تو اس سے مخلص کوئی انسان نہیں ہوتا زندگی میں اتنے اچھے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے بدعا نہیں اتنے دور جا کر حاجی بان سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے کم ضرف انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے سیکھ کر آپ کی ہی جنے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں ہر کسی کو اپنا مس سمجھا کرو لوگ دل اور بھروسہ بہت جلد توڑ دیتے ہیں اے زندگی آ بیٹھ کہیں چائے پیتے ہیں تو بھی تھک گئی ہوگی مجھے بھگاتے بھگاتے دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائی نہیں جاتے بھلکہ گسیٹے جاتے ہیں کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں ان سے ہونے والے پانچ منٹ کے گفتگو ہمارے چہرے پر چوبیس گھنٹے رہنے والی مسکراہت کا سبب بنتی ہے نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص مہینوں آپ کے دل و دماغ میں موجود ہو بینا کسی رابطے کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آپ کا عاشق ہے کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو اگر وہ سر چکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کی خوف سے اگر آپ کسی کے کردار کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو دیکھئے کہ وہ شخص کون سی باتوں پر ہستا ہے اگر آپ کو کسی شخص سے محبت ہے تو اس کو پاباند کرنے کی کوشش مت کریں بلکہ اس سے محبت ہی اتنی خالص ہو کر کریں کہ وہ خود کو آپ کا پاباند کر لے اسی عورت کے دل میں اپنے محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے اگر بویہ ڈگری کے اس دنیا میں کوئی کامیاب ڈاکٹر ہے تو وہ صرف ایک ماں ہے اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے عورت اپنی عمر کے بارے میں اس وقت چھوٹ بولتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دے اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے دل کی گہرائیوں سے روئے تو وہ اسے دل سے پیار کرتی ہے لیکن مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئے زمین پر اس شخص جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا من پسان شخص کی مجودگی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے من پسان شخص اپنے آپ میں ایک سکون ہے عورت کو محبت کام دوگے تو وہ سمجھوتا کر لے گی لیکن عزت نہیں دوگے تو وہ اندر سے مر چاہ گی لا کوشش بھی کر لو تو وہ دل تک نہیں پہنچنے دے گی جب مرد کو کسی عورت کی یاد تڑپاتی ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوتی ہے وہ مرجایا مرجایا سا رہنے لگے گا اور آپ کو بھی عجیب سی بیچینی محسوس ہوگی نفسیات کے مطابق جب مرد اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا ہے تو عورت محبت کی بیگ مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے مرد ایسی عورت سے بات کرنے کے لیے ترستہ ہے جو عورت اس کو مو نہ لگائی یا اس کو لفٹ نہ کروائی جس کے پاس سینے کی ایک بھی وجہ ہے وہ تقریباً کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے اپنی توانائی کو وضاحتوں میں ضائع نہ کریں لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماتوں کو اچھا لگے جب عورت کسی مرد کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو وہ معمول سے زیادہ اونچی آواز میں بولتی ہے جو محبت حاصل ہو جائے وہ ایک نہ ایک دن مار جاتی ہے امر صرف لاحاصل محبت ہے کوئی بھی انسان محبت کرنے سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کسی غلط شخص سے محبت نہ ہو جائے بہت زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ پیار اور اپنے پان کی ضرورت ہوتی ہے مرد کو پرکھنا ہو تو اس کے آگے مسئلہ رکھو پھر اس کے فیصلہ سازی دیکھو مرد اپنے فیصلے سے پہچانا جاتا ہے اگر محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی کمیاں اپنی خامیاں بتا کر دیکھو خوبیوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے مگر جو آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کرے گا وہی سچا محبت کرنے والا ہوگا ان سات باتوں پر عمل کریں دوسرے انسان پاگلوں کی طرح آپ سے محبت کرتا رہے گا نمبر ایک کبھی بھی ایک ٹائم پہ دونوں کو غصہ نہیں ہونا اگر یہ غصے میں ہے تو دوسرا اس کے غصے کو پیار سے ختم کریں نمبر دو کبھی بھی ایک دوسری کے ماضی کی غلطیوں کو سامنے نہیں لانا جس سے دوسری انسان کو شرمندگی ہو نمبر تین اگر کبھی اس انسان سے کسی بات پہ بحث ہو جائے اور وہ باتوں میں آپ سے جی جائے تو مقابلہ نہ کریں وہ بھی آپ کا ہی ساتھ دے گا نمبر چار نارمل غصے میں ایک دوسرے پر کبھی نہ چلائیں اور نہ سامنے والے کو گالی دیں عزت کریں تاکہ آپ کو بھی عزت ملے نمبر پانچ اگر اس انسان کی کوئی غلطی ہو تو کبھی بدتمیزی نہ کریں تنقید کریں لیکن پیار سے دوسرے انسان کو نیچہ نہ دکھائیں نمبر چھے اگر اس انسان سے کوئی لڑائی ہے تو جب تک وہ ختم نہ ہو تب تک رات کو نہ سوئیں ورنہ دلوں میں فرق آ جائے گا نمبر سات اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ معافی مانگ لیں اور اپنی غلطی مان لیں اس سے آپ کی عزت میں مزید پڑھ جائے گی اگر آپ کے ساتھ نائن صافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹی ہے وہ بہت بینیاز ہے جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا وہ اکثر اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں سب سے گھٹیا اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور آپ کی مخالفت بھی کرے جب بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور شرمندہ ہو تو یہ قبولیت کا وقت ہے جو کی خوش بختی کی علامت ہے تنہائی خطرناک نشہ ہے جب کوئی شخص اس میں سکون محسوس کرتا ہے تو پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاب چھوڑ دیتا ہے جب کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدر سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دے اچھے شوہر کی نشانی بیٹیاں جب سسرار میں خوش ہو تو خود ہی می کے جانا کام کر دیتی ہیں شوہر کے بغیر دل نہیں لگتا اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی برے سسرار میں بھی گزارا کر لیتی ہے جو مرد کانوں کا کچھا ہو وہ جلدی اپنا گھر برباد کر لیتا ہے من پسند عورت کو متاثر کرنا ہے تو اس کو تین چیزیں توفہ میں دے دو وہ آپ کے بینا رہنا پسند نہیں کرے گی دولت محبت تحفظ عزت عورت کے جسم کے تین حصے خوبصورت ہوں تو مرد اسے کبھی نہیں چھوڑتا آنکھیں بال اور کمر مرد کو انا پرست ہونا چاہیے ہر عورت پر ڈورے ڈارنا درندے کی نظر سے دیکھ کر اس کی تعریف کرنا مرد کو گھٹیا اور کم تر ثابت کر دیتا ہے بندہ اندے سے محبت کر لے لیکن محبت میں اندھا نہ ہو لوگ ہماری زندگی میں رہنے کے بجائے زیادہ تر ہمارے دماغ میں رہتے ہیں انسان کی ذہنی عذیت اس وقت زیادہ بھڑ جاتی ہے جب وہ تکلیف میں ہوتے ہوئے ظاہر کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں نمبر ایک امیروں کی محفل نمبر دو عورتوں کی صحبت نمبر تین جہلوں سے بحث تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے نمبر ایک غصے والا صحیح فیصلے سے نمبر دو جھوٹا عزت سے نمبر تین جلدباز کامیابی سے تین رشتے بے نکاف ہو جاتی ہیں نمبر ایک پڑھاپے میں اولاد نمبر دو مصیبت میں دوست نمبر تین غربت میں بیوی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں جزاک اللہ خیر